موسیقی آج آپ کا بھائی جو جلدی نہ اٹھ سکا کیونکہ آج جو جمعت المبارک کا دن تھا تو میں رات کو لیٹس ہویا کیونکہ گیارہ بارہ بج گئے تھے مجھے تھوڑا بہت کام تھا یعنی کہ میرے ٹیسٹ جو آرہے ہیں اس کی تیاری کر رہا تھا جس کی ویسے میں پر آپ پر جو اپنا سو نہیں سکا ٹیسٹ کی تیاری کرتا رہا تو آج لیٹ اٹھ رہا ہوں تو دھوپ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سر پر ہے سورج اور پسینہ ہے جو دیکھیں آ رہا ہے مجھے دھڑا دھڑ سے تو ایسے میں آپ کے لیے ویلوگ بنانے آ گیا ہوں مائی لاسٹ ویلوگ تو امید کروں گا کہ آپ کو پسند آئے گا تو چلتے ہیں آج کے ویلوگ کی طرف اور ویلوگ کو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی ایک دم ٹھیک ہوں تو دوستو جیسے کہ آپ نے تھرمنل اور ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا باتیں تو بہت ساری کرنی ہے لیکن آج باتیں کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے تو جیسا آپ نے تھرمنل اور ٹائٹل سے دیکھ لیا ہوگا یہ میرا لاسٹ ویلوگ ہے لیکن آپ کہیں گے کہ آپ پھر پھر بھی خوش ہیں ہانس رہے ہیں کیوں لیکن کہ مرے ہیں جو کمپلیٹ ہوگئے جیسا آپ نے دیکھا ہوگا تو میرے ہنڈرل ویلوگ ہیں جو کمپلیٹ ہوگئے تو میرا ایک بھی الواج جو وائر نہیں ہو رہا تھا میرے الوالائی میں کچھ کھامییاں تھی گلتیاں تھی کھتائیاں تھی ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تو کل سے میں نیکسٹ ولوگ ہے جو میں فرسٹ ولوگ اگین سے شروع کروں گا جو مجھ سے گلتیاں ہوئی کھامی ہوئی کمی ہوئی پیشنی ہوئی ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گا اور جو اپنا ولوگ اچھے طریقے سے اچھا ولوگر بان کر آپ کے سامنے آؤں گا تو دوستو جو پچھلے ولوگ میں مجھ سے گلتیاں کمیوں ہوں اس کو آپ ہائلائٹڈ کیا کریں آپ کا بہت شکریہ آپ نے بتایا کہ بھائی آپ ایسے ایسے کرو ادھر ایسے نہیں ایسے کرو تو انشاءاللہ ان کمیوں کو کھتائیوں کو دور کر کر ہم ایک مزید اچھا ولوگ بنائیں گے بس آپ لوگوں کا بھائیوں کا پیار چاہیے اور آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے انشاءاللہ ولوگ وائرل ہوں گے انشاءاللہ سے ہم جو اپنا ہے ولوگ کا بقاعدہ سے اگاز کریں گے ان میں جو کمیوں پیشنیوں کھتائیوں غ اچھا کونٹینٹ لے کر آپ کے سامنے آؤں گا تو دوستو یہ میرا لاش ولوگ ہے پھر بھی میں آپ سے خوش ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا اتنی سپورٹ کی تو کوئی بار نہیں ولوگ چلتے رہیں گے آپ لوگوں کا پیار چاہیے سپورٹ چاہیے تو ملتے ہیں ایسے ہی نیکس ولوگ میں تب تک اپنا خیار رکھیں دعاو میں آ رکھیں اللہ حافظ یہ دیکھیں جو گندم ہے پک کر تیار ہوگی ہے اب جو اس کی کٹائی ہے وہ شروع ہو جائے گی تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی جو کٹائی ہے وہ شروع ہو جائے گی پھر یہ گندم ہے اس کا ریٹ ہے جو ڈاؤن ہو جائے گا ابھی تو بہت زیادہ ہے تقریباً 2600 سے 2700 تکر ہے جو من ہے ایک من کا ریٹ ہے گندم کا جب اس کی کٹائی شروع ہوگی تو انشاءاللہ ریٹ ہے جو ڈاؤن ہو جائے گی